ویلکم مائی ٹیئر راک ایٹس راک ایٹس آج انٹرو بڑا ہوگا کیونکہ یہ مووی سپیشل ہے دوستو یہ مووی کچھ ایسی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو خصہ بھی آسکتا ہے کہ راک ار بھائی یہ کیا مووی لے کر آگئے آپ یہ کوئی مووی ہے بٹ اگر آپ خود کو مووی لبر مانتے ہو تو آپ کو ہمیشہ یہ ڈراما سائی فائی میسٹری تھلر یہی نہیں دیکھنا چاہیے بینگا مووی لبر کبھی کبھی انگلیش بول لے دو میں خیر وہ چھوڑیے لیکن یہ مووی آپ کو کچھ ایسی لگے گی جیسے موبائل فون سے بنائی گئی ہو بٹ اس کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور کومنٹ میں بتانا کی اس سے آپ کیا سمجھیں یہ ایک پور لیونگ اور پچھڑی بھی سوچ پر بنی مووی ہے اس مووی میں ہمیں ایک ایسے گاؤں کی کہانی کو دیکھتے ہیں جو کی پہاڑوں پر بسا ہوا ہے اور یہاں رہنے والی لوگ اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں ساتھی وہ جینے اور روز مرہ کی چیزوں کے لیے کھیتی اور انہی جانوروں پر نربر ہوتے ہیں جنہیں وہ پالتے ہیں ان لوگوں کی زندگی دن میں پانچ بار کی پریرٹس کے ساتھ چلتی ہے ان کا دن پانچ بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے ان کے مطابق کیا اپنا کام کر لیتے ہیں بات کریں یہاں پر رہنے والے بچوں کی تو ان کی بھی زندگی آسان نہیں ہے بلکہ کہیں تو بہت ہی الگ ہے ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا اس حساب سے سوچنا پڑے گا دوستوں جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کی زندگی کی گٹھنائیاں ملستے ورشتوں کے ساتھ ان کی بھاونائیں الگ ہوتی جا رہی ہیں تو آخر یہ پچھڑی سوچ کے بچے یہ پچھڑی سوچ کی جو جنریشن ہے کیا اس سے آگے بڑھ پاتے بھی ہیں یا نہیں یا پھر ایسی اپنی زندگی بتا دیتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس یونیک مووی کو مووی کی شروعات میں ہمیں عمر نام کے ایک بچے کو دکھا جاتا ہے یہ رات کا سمیں ہے اور عمر کی پتا اس گاؤں کے امام بھی ہیں ان کی طبیت تھوڑا خراب ہے بہت خانسی آ رہی ہوتی ہے پھر وہ عمر سے اشارہ میں کہتا ہے کہ یاکب کے پتا کو بلالا ہاں کی وہ ان کے جگہ پریئرز کو دے پائے عمر پھر بھاگ کر یاکب کے گھر جاتا ہے وہاں یاکب کے پتا کو بتاتا ہے کہ یہ یہ پرابلم ہو چکی ہے آپ کو آنا پڑے گا وہ بھی صورت عمر کی گھر کی طرف نکل پڑتا ہے اب وہ تو چلا جاتا ہے لیکن عمر اور یاکب دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن یاکب عمر سے کہتا ہے بیٹا زیادہ خوش مت ہو تمہارے پتا بھی نہیں مریں گے بلکہ وہ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے اب یاکب نے یہ بات کیوں کہی یہ تو ہمیں آگے مووی میں ہی پتا چلے گا پھر صبح ہمیں سکول کا سین دکھا جاتا ہے جہاں یاکب عمر اور یاکب کی کزن ایل جے پڑ رہی ہوتی ہے پورے گاؤں میں یہی ایک سکول ہے جس میں ایک ٹیچر بچوں کو پڑھاتی ہے وہ شہر سے یہاں ایسی کام کو کرنے آئیے باقی یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یاکب اپنی اس ٹیچر پر کرش رکھتا ہے ناٹی بوائی کہیں گا وہ ٹیچر کو پسند کرتا ہے بچپن میں ہو جاتی ہیں دوستوں ایسی غلطیاں کہ یہ آپ کا بھی بچپن میں کسی ٹیچر پر کرش تو نہیں تھا نہیں ہونا چاہیے ویسے تو اس کے بعد ہمیں ایل جے کی پتا اور یاکب کے پتا کو دکھاتے ہیں جو دونوں بھائی ہیں اور دونوں کی پتا دونوں کو الٹا سیدھا سنا رہے ہوتے ہیں یاکب کے دادا جی کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا کھیت دیا لیکن تم دونوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا حالنگی ایل جے کی پتا نے اپنے پرسنل کھیت میں تھوڑا بہت کچھ بویا ہوتا ہے پٹ یاکب کے پتا نے نہ تو اپنے کھیت میں اور نہ ہی دادا جی کے دیئے بھی کھیت میں کچھ بویا ہوتا ہے اور یہاں سے ایک چیز صاف نظر آتی ہے کہ یاکب کے دادا جی یاکب کے پتا کو زیادہ نہیں مانتے اور رہی بات ایل جے کی پتا کی تو انہیں وہ اپنا لائق بیٹا مانتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا بہت کام کر لیتا ہے جس نے ایک چیڈیا کا شکار کیا ہوتا ہے پر وہ اس چیڈیا کو بینہ اٹھائی لے کے چلا جاتا ہے یہ دونوں اس کو مست پکا کر کھاتے ہیں پر اس کا سواد ایک دم زہریلا ہوتا ہے اس سے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شکاری اس کو کیوں نہیں لے کے گیا پھر دونوں اپنی نادانی پر ہنسنے بھی لگتے ہیں آگے امام کو دیکھنے کے لئے ڈاکٹر آتا ہے وہاں پر امام کا چھوٹا بھائی علی بھی ہوتا ہے جو کی پڑھنے میں کافی اچھا ہے اور امام عمر سے زیادہ علی کو ہی پیار کرتا ہے دراصل امام کی جو پہلی بیوی تھی اس کی موت ہو گئی تھی امام نے دوسری شادی کی تو اس سے علی کا جنم ہوا یعنی کہ علی عمر کا سوتے لب آئی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت عمر کو کچھ نہ کچھ سننا ہی پڑتا ہے اور کبھی کبھی تو امام عمر پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ عمر اپنے پتا کی موت چاہتا ہے کہ کم مرے یہ کیونکہ اسے وہ پیار نہیں مل رہا تھا جو ایک بچے کو ملنا چاہیے نہ ہی اس کی پتا کو اس کی کوئی کیر تھی اس لئے جب ڈاکٹر امام کو تھنڈ سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے تو عمر رات کے وقت چپکے سے ان کے کمرے کی کھڑکی کھول دیتا ہے تاکہ تھنڈ کے کرن امام کی طبیعت اور خراب ہو جائے اور اس کی موت ہو جائے مطلب اگر بچوں کی پرورش صحیح سے نہ ہو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں یہی اس کے ڈیریکٹر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں ان بچوں کو بھی صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا اس لئے یہ تھوڑے بھٹکے بھی ہوتے ہیں فیلحال کہانی میں آگے بڑھے تو ہمیں ٹیچر کو دکھا جاتا ہے جسے گاؤں والے ان کے بچوں کو پڑھانے کے لئے اس کے بدلے بریڈ دودھ اور باقی چیزیں دیتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایلزے کو دکھا جاتا ہے جو کہ پڑھنے میں کافی اچھی ہوتی ہے ہوشیار پھر بھی اسے گھر میں اس کی ماں ہر کام کو کرنے کے لئے کہتی ہے بڑھ تندونا گھاس کاٹنا بکری چرانا سب کچھ حالانکہ ایلزے کی پتا اس سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اس کی ماں ایلزے سے ہمیشہ ناخوش رہتی ہے کیونکہ جب ایلزے کی ماں چھوٹی تھی تب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی بیوار کیا گیا تھا اور ان کے دماغ میں ویسی سوچ بنی بھی یہ کیونکہ پوری جنریشن ایسا ہی کچھ کرتی بھی آ رہی ہے یہ بلکل پچھڑے بے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو پڑھائی لکھائی کے بجائے گھر پر کام سکھانا ضروری مانتے ہیں اوپر سے ایلزے کا چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے جو کہ صرف ابھی وہی وہ اب آگے بھی دینا چاہتی ہے وہ جنریشن میں مارڈنائیجیشن نہیں چاہتے اور اس لئے ایلزے پڑھنے میں اتنی ہوشار ہے پھر بھی اسے کام 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 ہی دیا رہتا ہے دوسری طرف اس گاؤں میں ایک اکبر نام کا لڑکا بھی رہتا ہے جو کی انات ہے اور وہ احمد نام کے ایک آدمی کی بھیڑ وکریان چلانے کا پورا کام کرتا ہے وہ ایک پیڑ سے پھل توڑ کر کھانے لگتا ہے تو اسی دوران احمد اس کو دیکھ بھی لیتا ہے اور بس اتنی سی بات کے لئے احمد اسے جان بروں کی طرح پیٹتا ہے یہاں دکھاتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح عمر اپنے پتا کو بیمار رکھنے کے لئے رات کو چپ کے سے ان کے کیپسول کو کھالی کر کے واپس رکھ دیتا ہے مطلب کیا سوچ ہے ان بچوں کی پھر ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سبھی بچوں کو آج باہر لے کر آئی ہے تب ہی اچانک ان کے پیر میں کانٹا چپ جاتا ہے جسے یاکوب کسی ہیرو کی طرح باہر نکالتا ہے اور اس دوران اسے ٹیچر کے پاؤں چھونے کا افسر مل جاتا ہے ساتھ ہی ان کے پاؤں کا خون یاکوب کی انگلی پر لگ جاتا ہے جسے وہ صاف نہیں کرتا مطلب اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ ٹیچر کا خون ہے تو اسے صاف نہیں کروں گا مطلب سمال کر سمال کر رکھوں گا وہ یہ بات عمر کو تو نہیں بتاتا لیکن عمر یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹیچر کو ضرور پسند کرتا ہوگا وہیں احمد جس نے اکبر کو بری طرح مارا تھا اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسے کیوں مارا تو وہ کہتا ہے اس گاؤں کے سبھی پتا اسی طرح تو اپنے بچوں کو مارتے ہیں میں نے بھی کچھ ویسا کیا تو میرے اوپر انگلی کیوں اٹھا رہے ہو اور میں نے اسے مارا اسی لئے تانکی وہ کسی اور کی چیزوں کو کبھی چھوئے نہ یہاں سبھی باپ اپنے بچوں کے ساتھ یہی تو کرتے بھی آ رہے ہیں یہ کہہ کر وہ بھی اپنے راستے نکل جاتا ہے اس بات پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا اسی دوران عمر کی پتا عمر کو گھر بلاتے ہیں کیونکہ وہ فیملی فوٹو کچھوارے ہوتے ہیں یہاں ہم امام علی اور امام کی پتنی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں مگر بیچارہ عمر سوتیلا ہے تو اس کو تھوڑا دور کر دیتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر ہمیں عمر کی استحتیق اچھے سے پتا چل جاتا ہے وہ فیملی بڑھانے والا صرف ایک نمبر ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے اب عمر کیونکہ ایک بچہ ہے تو اس کے دماغ میں پھر بچوں والی خوراپ آتی ہے وہ اکبر سے ایک بچوں پکڑنے کے لئے کہتا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ اس سے اپنے پتا کو کٹوائے اور وہ مر جائے دراصل عمر کے انکل کی موت بھی بچوں کے کاٹنے سے ہوئی تھی اس لئے وہ بھی اپنے پتا کو اسی طرح مارنا چاہتا ہے اکبر بھی کہتا ہے مجھے پینسے دے دو میں دے دوں گا ان بچوں کا بچپن کوئی عام نہیں تھا چیزیں ان کے لئے کافی زیادہ مشکل تھیں ان کی پروریش آس پاس کا ماحول ان کے من پر ایک گہری چھاپ چھوڑ رہا تھا ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا اس لئے دوستوں یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی سوچ میں یہ چیزیں آ رہی تھی یاکوب کی بات کریں تو اس کے پتا کی سوچ بھی پرانی تھی بس اس نے اپنے بیٹے کی انگلی پر خون دیکھا تو اس نے اسے اتنی بری طرح مار دیا کہ اس کی حالت ہی خراب ہو گئی اور یہ سب کچھ کرنے کی پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ یاکوب کے پتا کو بھی یاکوب کے دادا جی ابھی بھی نکارہ سمجھتے ہیں اس کے دادا جی یاکوب کے سامنے ہی یاکوب کے پتا کو بری طرح مارتے ہیں اور بس ان سب کا غصہ یاکوب کے پتا اپنے بی بی اور بچوں پر اتارتا ہے مطلب ایک ہی سوچ چلی بھی آ رہی ہے دادا سے بیٹے میں پھر بیٹے کے بیٹے میں اور یہی کنٹینیو جلتا رہے گا آگے یاکوب اور اس کی ماں کے بیچ کی بات چیت سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یاکوب کی ماں پریگنٹ ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں بچے کو جنم دینے والی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک بار پریگنٹ ہے چکی ہے لیکن یاکوب کے پتا نے اسے اس قدر مارا کہ اس کا مسکریج ہو گیا لیکن اس بار وہ ایک لڑکے کی ہونے کی امید کر رہے ہیں ادھر اکبر عمر کو ایک بچھولا کر دیتا ہے جسے وہ ایک باکس میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اسی بیچ ہم ایلزے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کھانا کھلا کر اس کا ریپر چینج کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے یہاں تک کہ جب وہ گھر پر پڑ رہی ہوتی ہے اس دوران بھی اسے اپنے بھائی کی رونی کی آواز آتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے بھائی کو گھومانے لے جانا پڑتا ہے اس طرح ایک دن جب وہ اپنے بھائی کو گود ملے کر باہر نکلتی ہے تو اچانک اسے لڑکھڑا کر گر جاتی ہے اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اسے کافی چھوٹے آتی ہے یہاں تک کہ اسے ترند ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے اور پھر ایلزے کی ماں اس کو اتنا مارتی ہے کہ تمہیں بچے کو سمال لے کا کوئی لنگ ڈھنگ نہیں آتا وہ اتنا مارتی ہے کہ ایلزے کو صدمہ لگ کر وہ بیچاری بے ہوشی ہو جاتی ہے اتیا چار پہ اتیا چار کیے جا رہے ہیں پھر اس کے پتاؤں سے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں بنا ایک چھوٹی سی بچی کیسے ایک ماں کی ذمہ داری نبھا سکتی ہے آپ خود ہی سوچئے آگر وہ بھی تو ایک بچی ہے یہاں پر ہر لڑکی کے ساتھ یہی بیوہر کیا جاتا ہے تاکہ وہ میچر ہونے سے پہلے ہی ذمہ دار بن جائیں دوسری اور عمر اور یاکب جب ایک پہاڑی پر ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں تو عمر کا بھائی علی اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے جسے عمر ترند وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے گر سکتا ہے پھر جب علی بات نہیں مانتا تو عمر اسے پتھر سے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پتھر اکولتی سے علی کے سر پر لگ جاتا ہے اور پھر کیا تھا اس قارن امام عمر کو کافی زیادہ مارتا ہے کہ ایسے کرو گے اپنے بھائی کے ساتھ اب اس دن عمر کا من کر رہا تھا کہ بس وہ بچوں سے میں اس امام کو ختم کر دوں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ باکس میں بند رہنے کی وجہ سے بچوں کی مات ہو چکی تھی پھر ایک دن عمر کو موقع ملتا ہے کہ وہ امام کو پہاڑی سے دھکھا دے دے لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پاتا مطلب بچے والی سوچ ہیں لیکن پھر بھی وہ کرے گا کیسے وہ در یاکوب کو دکھاتے ہیں تو ایک دن جب وہ فریش میٹ اپنی ٹیچر کو دینے جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پتا ٹیچر کو کپڑے بدلتے ہوئے چپکے سے دیکھ رہے ہیں بہت تامیز گئیں گے یہ دیکھ کر یاکوب کو بہت برا لگتا ہے کہ میرا باپ کیسا ہو گیا ہے اس کی پتا تو یاکوب کو ہر بات کو مار کر ہی سمجھاتے ہیں اور اس کی اس حرکت کو دیکھ کر یاکوب بھی عمر کی طرح اپنے پتا سے سخت نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کے مند میں بھی خیال آتا ہے کہ وہ بھی اپنے پتا کو مار دے وہ بھی اکبر کے پاس جاتا ہے اس کو پینسے دیتا ہے اور بچھولانے کے لئے کہتا ہے دوستو دیکھ رہے ہو آپ تینوں ہی بچے مطلب کیسے دکھی ہیں ان کی لائف میں آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا پاریوارک ماہول انہیں مل رہا ہے پھر ایک دن جب یاکوب اسکل میں ہوتا ہے تو اسے اپنے بھائی کے جنم لینے کا پتا چلتا ہے جسے دیکھنے کے لئے وہ ترنت گھر کی اور نکلتا ہے اس کی ماں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا ہے جسے دیکھ کر پہلے یاکوب بڑا خوش ہوتا ہے پھر اگلے ہپالوس کے چہرے کی ہاسی گائب ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ اب وہ بڑا بھائی ہے اور اب اس کے حصے کا پیار اس بچے کو ملے گا اس کے بھی حالت عمر اور ایلزے جیسی ہو جائے گی ادھر عمر کی پتا کی طبیعت پھر سے خراب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی طرح عمر کا من کرتا ہے کہ آج وہ اپنے پتا کو مار دے لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتا وہ بہار جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کہ میری زندگی کیا ہو گئی ہے دوستو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ مووی ایک الگ ایکسپیرینس کرا آتی ہے اس مووی میں ہمیں بچوں کے کومل ہڑتے پر پڑے گھاووں کو دکھا گیا ہے جو دیکھتے نہیں مگر گہرے بہت ہوتے ہیں دیکھ رہے ان کی پرورش کیسی رہتی ہے ان کی پرورش کسی پھول کی طرح کرنے چاہیے تھی لیکن ان کو کانٹے کی طرح سب کچھ دیا جاتا ہے اور اب یہ سیکل دوستو ایسی ہی چلتی رہے گی کیونکہ دادا سے جو سیکھ بیٹے کو آئی بیٹے سے اس کے بیٹے میں اور ان کی بھی سوچ ایسی رہے گی تو آگے یہ سیکل کنٹینو چلتی رہے گی اب دوستو آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں مجھے پتا ہے یہاں پر آپ ڈیریکٹر کی سوچ کومنٹس میں بتائیے گا کہ وہ کیا دکھانا چاہتا ہے کیونکہ اب بھی کومنٹس میں اپنا مووی سنس دکھائیے اور ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching